سرکائیز مینو پر قبضے کے جی ایم کی ایجانے کی درخواست پر کمیشنر بہاورپور انیکشن متعلقہ عملے کو قبض آبا گزار کرنے کے احکمات جاری کر دیئے میاں والی میں ایک سو انیس اپو شالی ایکسپس پنڈی ریل ویس ٹیشن پر پچھری سے اتر گئی ساتھ بھو گیاں مستان اور سوہان ویس ٹیشن کے درمیان فریک پر اتری پندرہ مصافر زخمی ہو گئے امدادی کاروائیاں جاری غیر میاری اشیہ کی فروخت ناقابل قبول ملتان میں پنجاب فوڈ ایتھارٹی ملاوٹ مافیا کے خلاف سرگرم جالی دودھ سے بھرا چینکر پکڑ لیا تین ہزار لیجر سے زائد دودھ طلب کر دیا ڈگریان ریجسٹر کی جائیں بہاودی ذکریہ ایورسٹی ملتان کے طلبہ کا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر احتجاز ویٹیرینی میڈیکل کانسل ڈگریان ریجسٹر نہیں کر رہا طلبہ کا چیف جسٹس سے نوٹس کا مطالبہ مزفرگڑ کے روہنگیہ والی پولیس اور جاکوں میں رات گئے مقابلہ چار ڈاکوں موزہ جھڑ تھے سے قریب وارداتوں میں مصروف تھے کارروائی پر پولیس کی فائرنگ سے ایک ڈاکوں شدید زخمی ہسپتال منتقل کر دیا ڈی جی خان کے فریدی بازار میں سیوری سسٹم خارا بازار میں گندہ پانی کھڑا ہو گیا شہریوں کو گزرنے میں مشکلات تاج برادری کا وزیر ارہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ محکمہ انہار کی غفلت یا معاملہ کچھ اور اطلاع پر عملہ نہ پہنچا ایسسٹین کمیشنر پانی چوروں کی خلاف خود نکل پڑے سینہ وارڈ نہر پر چک نوبر 146 پل کے قریب پانی چوروں کی خلاف کارروائی سامان جب سے ملے لیا ملتان میں محکو کا انوکھا کارنامہ چیمبر مارکیٹ کالونی میں ہائی وولٹیج ٹرانسفارمر انٹوں پر کھڑا کر دیا زمین سے چار فوٹ انچے ٹرانسفارمر نے جانی نقصان کا خطشہ شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا مزفرگر میں مجالس اور جلوس کا سلسلہ جاری ٹیبی حسین عباد کی متوالی سید غزن فر عباس نکوی کی روحی سے گفتگو کہا کئی علاقوں میں صفائی نہیں سکرنٹ انتظامات سے مطمئن ہیں ادھے زل انتظام میں منسپل کمیٹی اور واپجہ کی اہم اقدام جلوس روٹ کی صفائی اور لائٹس لگانے کا کام جاری خانے وال میں زل عام کمیٹی کی عام کانفرنس جپی کمیشنر اور جی پیو سمیت تمام مکتبہ فکر کے انمائی کارام کے شرکت اوبر بھکر میں جلوس روٹ پر فلنگ مارچ قانونی اداروں نے حصہ لیا بہاورپور کے علاقے شہدرہ میں بھی امام حسین علیہ السلام کی یافت میں تازیہ کی تیاریاں دھاری چور سرور شہید کوچتو میں ٹرک کیری جپے پر چڑھ دوڑا ایک ہی کاندان کی تین خواتین سمیت چور افراچل بسیں ایک زخمی حالت میں ہسپتال منتقل ٹرک برائیور موقع سے فرار ہو گیا وزیراعظم ملک کو سرسپت بنانے کے لیے پورت مناسب جگہ کا انتخاب درختوں کی حفاظت اور بیاری کے لیے کیا کریں گے پنچاب کے دس بھڑے شہروں کے پی ایچے ڈریکٹرز سے تین سالہ منصوبہ پلان مانگ لیا وسی روٹی دیسگی شکر اچار تندوری پراتھی اور چاٹی کے لسی کا مصاد چھٹی کے روز منطان میں شہریوں نے ناشتے کرنے کے لیے ریواری کے محلے کا رکھ کر لیا شہری دوستوں اور اپنوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ناشتہ کا مزہ لوٹنے لگے اور چھٹی کا دن انجوائی کرنے کا موقع ہاتھ سے جائے نہ پائے رحیم جا خان میں نوجوانوں نے کھیل کے میدانوں کا روح کر لیا کھلاریوں نے کہا گرمی ہو یا سردی پرکٹ ضرور کھیلیں گے حکومت کی جانب سے بیس اکتوبر سے اینٹوں کے بھٹے بند کرنے کا معاملہ بھٹے بند ہونے سے قبل اینٹوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا تین ہزار اینٹوں والی ٹرولی کی قیمت میں چار ہزار روپے اضافہ کر دیا گیا ہے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں یہ اہم خبر ہے حکومت کی جانب سے بیس اکتوبر سے اینٹوں کے بھٹے بند کرنے کا معاملہ پیش آیا ہے بھٹے بند ہونے سے قبل ہی اینٹوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے تین ہزار اینٹوں والی ٹرولی کی قیمت میں چار ہزار روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں حکومت پنجاب کے جانب سے 20 اکتوبر سے انٹوں کے بھٹے بند کرنے کا معاملہ بھٹے بند ہونے سے قبل انٹوں کی قیمت میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 3000 انٹوں والی ٹوالی کی قیمت میں 4000 اضافہ کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں حکومت پنجاب کے جانب سے 20 اکتوبر سے انٹوں کے بھٹے بند کرنے کا معاملہ ملتان سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پہ خش بھٹا مالکان نے انٹوں کی قیمت میں اضافہ کر دیا تھا اٹھارہ ہزار روپے کی ملنے والی ٹوالی کی قیمت تئیس ہزار تک جا پہنچی ہے سوالے سے مزید تفصیلہ جانے گی ناکشاہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے ادنان یاکوب مزرخان مزرخان موجود ہیں لودھی کالونی سے سب سے پہلے رکھ کریں گے ادنان یاکوب کا جو موجود ہیں ناکشاہ چاک پہ ادنان اگاہ کی جوئے گا جی بلکل مولتان کے جتنے بھی بھٹے ہیں اگر ہم دیکھیں تو اب انٹوں کی قیمتیں جو ہیں وہ میرے کیونکہ حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ 20 اکتوبر سے 31 نسمبر تک بھٹے بند رکھے جائیں گے تاکہ ماحول کا لودھگی سے بچایا جائے لیکن اس کے دوسری جانگار ہم دیکھیں تو اب بھٹا جو مالکان ہیں ان کی طرف سے بھی جو انٹے ہیں وہ پہلے ہی جو ہے اب بعض بھٹے جو ہے وہ بند کیے جا رہے ہیں اور جو انٹے بچی ہوئی ہیں ان کی قیمتیں بھی بھٹے پہ موجود ہے یہاں پہ جو انٹوں کی ٹرالی ہے جو اچھے مال کی ٹرالی ہے انیس ہزار پہ میں جو بھرتی تھی تین ہزار جو انٹے ایک ٹرالی میں ہوتی تھی تو اب وہ بائیس ہزار پہ تک جو ہے وہ فروقت ہو رہی ہے جو مزدور ہیں جو بھٹا مالکان ہیں وہ پریشان نظر آ رہے ہیں کہ جب دو ماہ اگر بھٹا بند رہے گا تو ان کا روزگار کہاں جائے گے اس کے علاوہ ایک بھٹے پہ کم از کم ڈیڑھ سو جو مزدور ہیں وہ کام کرتے ہیں جب بھٹے بند ہو جائیں گے تو جو مزدور ہیں وہ کہاں جائیں گے مہارے ساتھ مزدور بھی موجود ہے بھٹا مالکان بھی موجود ہے ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ بھٹے کے مالک موجود ہیں سر آپ بتائیے گا انٹوں کی قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں اسے کیا دیکھ رہے ہیں جو خریدار ہیں ان کی کمی نہیں ہو رہی اور اب جو بھٹے بند ہوں گے تو اس سے کیا مشکلات ہوں گی اس سے مشکلات یہ ہوں گی ہمارے میں ایک بھٹے پہ تقریباً جو نا ڈیڑھ سو سے دو سو مزدور کام کرتا ہے ملتان زیلے کے اندر پانچ سو بھٹا ہے اور اس حساب سے سے کم از کم ایک لاکھ مزدور بے روزگار ہو جائے گا کم از کم ایک لاکھ مزدور کا جو نا بے روزگار ہو جائے گا جس سے اب مزدوروں کے جو جو سہبی حیثیت چھکے دائر ہیں وہ کوشش کریں گے جو ان کے مزدور پانچ بیٹھے ہیں تاکہ ان کو وہاں بیٹھے کام کروا سکیں لیکن وہ کب تک کریں گے ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتے مہینے بعد ان کے بھی جو حساب جواب دے دیں گے لاہمالہ جو بے روزگاری پیدا ہوگی بٹے بند ہونے سے اور یہ وہ مزدور لوگ ہیں جو اور کہیں جائے گے مزدوری نہیں کر سکتے آپ یہ بتائیں کہ مزدور تو ہوں گے ان کا روزگار تو جائے گا اب انٹین جو مہنگی کی جا رہی ہیں بٹا مالکان کی طرف سے اسے عام عوام کا اس میں کیا کسورہ اگر حکومت کی ضرور بٹے بند کیے جا رہے ہیں تو پبلک کیوں پر بھوچ ڈالیں انٹین کیوں مہنگی کی جا رہی ہیں آپ کی طرف سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بٹا بند ہوتا ہے جب اسے دوبارہ سٹارٹ کیا جائے کام اس کام اس چھ سو من لکڑی اور ایک ٹرک چھوٹا کولے کا آدھا ٹرک جیسے کہتے ہیں آج کی دور میں ایک ٹرک بورے کا جو ضائع ہوتا ہے صرف سٹارٹ کرنے کے لئے اس کا خرچہ ساتھے آٹھ لاکھ روپے بنتا ہے اس حساب سے ہم تو کچھ بھی نہیں لے رہے ہم نے جو ہے نا وہ صرف پندرہ سو روپے فیٹ رالی جو ہے نا وہاں روٹین میں بڑھی ہے جو پہلے سے اب لیکن اگر اس سے حساب کیا جائے پانچ لاکھ چار لاکھ کا بٹھا ہوتا ہے کتنے پہلے بڑھ جائیں گے ساتھ آٹھ لاکھ کے جو خرچہ ہے دوبارہ سٹارٹ کرنے میں وہ تو ٹھیکے داری جبکلے میں ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے جی اپنے نقصان کو پورا کرنے کے لئے اب ایک جو مالکان نے انہوں کا کہنا ہے کہ ایک ٹرالی کے پیچھے پندرہ سو روپے جو ہے انہوں نے مہنگائی کی ہے مہرے ساتھ کچھ ملازمین بھی موجود ہیں جو بھٹے بے کام کرتے ہیں ان سے جان لیتے ہیں آپ بتائیے گا اب بھٹے بے کام کرتے ہیں جب دو ماہ بھٹے بند رہیں گے تو پھر کہاں جائیں گے بھٹے بانتی ہوئے تھے ہیں روزی بانتی ہوئے تھے تو اب کیا کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے بھٹے بانتی ہیں ہمارے روزی لگی کھڑی ہے جی روزی ہے وہ لگی ہوئی ہے جو ملازمین ہے وہ تو پریشان ہے جو بھٹے بے کام کرتے ہیں لیکن جو بھٹا مالکان کی طرف سے انٹے مہنگی کی گئی ہیں تو اس کے علاوہ ایک اور بات جو مارکٹ میں جو مکانوں کی تعمیر جاری ہے اگر دو ماہ بھٹے بند رہتے ہیں تو جو مکانوں کی تعمیر ہے وہ بھی رک جائے گی اس کے ساتھ ہی انٹے مہنگی ہونے کے ساتھ دوسرے جو میٹریل ہے جو تعمیری استعمال میں تعمیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں مکانوں کی تعمیر کے لیے ان کی جو ایفروکت ہیں اس میں بھی ٹی ہے کیونکہ جب انٹے اگر نہیں ملیں گی لوگوں کو تو پھر وہ دوسرا مال بھی سپلائی نہیں کریں گے اور اس کے لیے جو مالکان ہیں مزدور ہیں مزدور ہیں دونوں طرف پریشانی ہیں اور اس کی وجہ سے اب جو ہے ابھی تقریباً جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ابھی سولہ تاریخ ہے اور ابھی ایک مہنہ پڑا آیا ہے اور ابھی سے جو ہے انٹے مہنگی کی گئی ہیں تاکہ دو مہنے کا جو نقصان ہے ملازمین جو مالکان ہیں بٹا مالکان وہ تو اس کو پورا کر لیں دوسری جانب جو ملازمین ہیں وہ پریشان ہے کہ ان کا روزگار کہاں جائے گا ملازمین پریشان ہے کہ ان کا روزگار کہاں جائے گا بہت شکریہ داند یکوب آپ ہمیں اب ڈی ایچ کر رہتے ہیں ابھی اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا لودران کالونی سے ہمارے ساتھ موجود ہے مزدر خان مزدر خان بتائے گا آپ کے جانب کیا صورتحال ہے جی بالکل اگر ایٹ کا جائزہ لیا جائے تو کوئی بھی تعمیراتی کام ہو چاہے وہ کدہ ہو کوئی مارکیٹ ہو یا کوئی گھر ہو اس کی جو بنیاد ہے وہ ایٹ ہی ہے لیکن جب سے حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ دو ماہ کے لیے یہ بٹھے بند کیا جائیں گے اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے وہ ایٹ کا جو ریٹ ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے بلکہ اگر یہاں پر جو ہم ایک بٹھا خشت پوائنٹ پر موجود ہیں جہاں پر لوگ خریداری کے لیے بھی آ رہے ہیں اور ریٹ پوچھ کر واپس جا رہے ہیں ہم نے خود دیکھا اور اس کی جو تین ہزار کی جو ٹریکٹر ٹرالی تھی جو لوٹ کر کے پرام کی جاتی تھی وہ پہلے اٹھارہ ہزار پہ میں فروخت ہو رہی تھی لیکن اب اس کی قیمت بائیس ہزار سے بھی تجاوز کر گئی ہے جو یہاں پر مزہور کام کرنے والے ہیں کی وجہ سے ہی جو کاروبار ہے اور جو یہاں پر خرید و فروخت کا عمل ہے وہ کافی ٹھپ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جب اینٹ کا سلسلہ ہی شروع نہیں ہوگا جب اینٹ ہی بنیاد پر نہیں رکھی جائے گی تو دیگر میٹیریل جس میں سیمنٹ ہے سریعہ ہے اور دیگر جو سمان ہے اس کی بھی فروخت میں کافی کمی ہوئی ہے ہمارے ساتھ یہاں پر جو بٹا خشت پوائنٹ کے مالک ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ان کو کس پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کیا وجوہات ہیں کہ بٹا جو اینٹ ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جی آپ کو کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کہ یہ کیوں قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ سر جب سے گورنمنٹ نے نوز کیا ہے کہ دو مہینن دو ماہ کے لیے بٹھے باند کیے جائیں اس وجہ سے ہمیں بہت تنگی ہو رہی ہے بٹھے والوں نے دن بہت دن ریڈ بڑھا دیے گئے ہیں ہمارا عملہ تقریباً بیٹھا ہے غریب طبقہ بالکل کام سے بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں ہے گاک آتا ہے ہمارے پاس ریڈ کا پتہ کرتا ہے چلا جاتا ہے دو گاگ یا دس گاگ آتے ہیں ان میں سے ایک گاگ لے لیتا ہے ان میں سے ہم کیا کھائیں یا وہ غریب کیا کھائیں جو ادھر کام کھائیں یہ بتائیں تو آئیدہ اس روڈ پر لو دی کلونی والے روڈ پر چھے دکانیں ہیں حساب لگا لیں ایک دکان پر پانچ آدمی بھی لگا لیں تیس آدمی ہیں جو بچارے بیٹھے ہیں جی بلکل آپ نے دیکھا کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو اینڈوں کی قیمتیں ہیں ان میں اضافے کی وجہ سے سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہے وہ بروزگاری کا پیدا ہو رہا ہے کیونکہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور جو لوگ اس سے بستا ہیں ان کی خرید و فروخت نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہی نیا کوئی پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے اور جو پروجیکٹ جاری بھی تھے ان بھی کام میں کمی ہوئی ہے ہمارے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں جو نہ صرف مختلف بلڈنگ میٹیریل کا کاروبار کرتے ہیں بلکہ اینڈوں کی خرید و فروخت اور گھر بھی بنانے کا کام کرتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ بتائیں کہ یہ اینڈوں کی کی آواز اٹھائی ہے اور میں خود ایک بلڈنگ میٹیل کا شاپ کیپر ہوں اور انجمن تاجران کا صدر ہوں اور مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت ملتان کی جو صورتحال اینڈ کی صورتحال ہے اٹھارہ آزار سے تئیس زار تک پہنچ گئی ہے اور تئیس زار میں بھی کوئی بٹھے والا دینے کیلئے تیار نہیں ہیں بلکہ ان کے پاس لاکھوں کا سٹاک پڑا ہوئے ہیں تو برائی مربانی میری یہ روکیسٹ ہے آپ کے چینل کے وسط سے حکومت سے کہ یہ جو لوگ بے رزگار ہو رہے ہیں اور اس کے اثرات ایک تاجر سے لے کر ایک عام مزدور تک آ رہے ہیں اور لاکھوں لوگ جو ملتان کی سے جو کنسکشن ہو رہی ہے اس میں وہ لوگ بے رزگار ہو رہے ہیں اور جو بٹھا یونین ہے ان سے حکومت کو ملنا چاہیے مذاکرات کرنا چاہیے اور عام آدمی کی جو روٹی روزی کا مسئلہ بن رہا ہے اس کیلئے انہیں اقدام کرنے چاہیے جی بلکل آپ نے دیکھا کہ کب یہی کہنا تھا کہ جو حکومت ہے اس کو اس حوالے سے مضبوط اقدامات کرنے چاہیے اور بلخصوص جو زلعی حکومت ہے محکمہ محولیات ہے جن کی جانب سے یہ بقاعدہ اعلان کیے گئے کہ جو بٹھا ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے اور اس کی وجہ سے جو اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تمام جو بلخصوص پروجیکٹ چل بھی رہے تھے مختلف لوگ گھر بنا بھی رہے تھے مختلف جو ڈیلرز تھے مختلف جو کمپنیاں تھیں وہ بھی جو ہاؤسنگ کی کام کرنے والی کمپنیاں ہیں انہوں نے بھی وقتی طور پر اپنے جو پروجیکٹس ہیں وہ روک دیئے ہیں جس کی وجہ سے جو ایک کام کرنے والا عام میستری ہے عام مزدور ہے وہ بھی بیروزگار ہو رہا ہے جو بٹھے پر کام کرنے والا شخص ہے وہ مزدور ہے وہ بھی اس سے بیروزگاری کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ جو اس کو سپلائی کرنے والے افراد ہیں وہ بھی مزدور ہیں کوئی بیل ریڈی چلاتا ہے کوئی گد ریڈی چلاتا ہے کوئی ٹریکٹر ٹرالی چلاتا ہے وہ لوگ بھی اس وجہ سے بیروزگاری کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے اور اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہے وہ ایک عام شہری ہو رہا ہے عام شخص ہو رہا ہے ایک دہاری دار شخص ہو رہا ہے جو ڈیلی کے دو چار سو روپے کما کر اپنے گھر جاتا تھا اور اس کا گزر اوقات ہوتا تھا اور اس بیروزگاری کی وجہ سے اس کو جس پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ یقیناً حکومت کے لیے اور جو ادارے ہیں جو مختلف سرکاری ادارے ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے ایک لمحہ فکریہ ہے حکومت کے جانب سے 20 اکتوبر سے انٹوں کے بھٹے بند کرنے کا معاملہ بھٹے بند ہونے سے قبل انٹوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا تین ہزار انٹوں والی ٹولی کی قیمت میں چار ہزار روپے اضافہ کر دیا گیا بہت شکریہ دان جاکوب آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے مزرخ خان آپ کا بھی بہت شکریہ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر سائلین کی بڑی تعداد جمع ہو گئی بہاوتین زکیہ انورسٹی ملتان کے ایک سو سے طلبہ کا احتجاجی مظاہرہ طالب علموں کی جگریہ ریجسٹری نہ ہونے پر انتظامی کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر سائلین کی بڑی زیادہ جمع ہو گئی مناظر آپ کے سامنے ہیں جہاں پہ احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے بہاوتین زکیہ انورسٹی ملتان کے ایک سو سے طلبہ کا احتجاجی مظاہرہ آپ کے سامنے ہیں جہاں پہ طالب علموں کی جگریہ ریجسٹری نہ ہونے پر انتظامی کے خلاف نارے بازی بھی کی جا رہی ہے اس سوالے سے وسیع تفصیلہ جانے گے یاوٹ چودری سے جی آبے جبکل سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر جو ہے وہ آسائلین کی بڑی درداد جو ہے وہ انتظام کے حصول کے لیے پہنچ ہوئی ہے یہاں پر بھاولین زکریہ یونیورسٹی ملتان کے ایک سو چھے طالب علم جو جو دیگریہ ریجسٹری نہ کرنے پر جب وہ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر جو وہ آسائلین کیا رہے ہیں طالب علموں نے موقع بھی سیار کیا ہے کہ پاکستان ویٹرنی میڈیکل کانسل بی دردیو ملتان کے طالب علموں کی دیگریہ جب وہ ریجسٹری نہیں دی کی جاری تمام طالب علموں نے جب وہ ڈاکٹر آف ویٹرنیٹی میڈیسن سے دیگریہ حاصل کر رکھی ہیں یہاں پر جو طالب علموں کی ملتان بی دردیو ملتان کیمپس کے طالب علموں کی کثیر تعداد جب وہ چیز جسٹر پاکستان سے ملاقات کے منتظر ہے ان کی اپیل ہے کہ چیز جسٹر پاکستان جب وہ اس کیس پر نظرے سانی کرے اور خود نوٹیس لے کہ ہمیں انصاف نہیں کی اور ہمارا مستقبل جب وہ تاریخ ہونے سے بچایا جائے جی بہت شکریہ یاورت تعدریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا پنجاب پورٹ ایتہارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف بڑی کاروائی جالی دودھ سے بھرا ٹینکر پکڑا گیا تین ہزار لیٹر سے زائد دودھ تلف کر دیا گیا ٹینکر بہاورپور بائی پاس کے قریب سے پکڑا گیا ہے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں ہم کاروائی ہوئی ہے پولیس کے جانب سے جہاں پر جالی دودھ سے بھرا ٹینکر پکڑا گیا ہے پنجاب پورٹ ایتہارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی ہوئی ہے جالی دودھ سے بھرا ٹینکر پکڑا گیا ہے تین ہزار لیٹر سے زائی دودھ تلف کر دیا گیا ہے ٹینکر بہاورپور بائی پاس کے قریب سے پکڑا گیا ہے آپ ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں یہ اہم خبر ہے پنجاب فوڈ ایتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی جالی دودھ کا ٹینکر پکڑا گیا ہے تین ہزار لیٹر سے زائی دودھ تلف کر دیا گیا ہے ڈی جی فوڈ ایتھارٹی ٹینکر بہاورپور بائی پاس کے قریب سے پکڑا گیا ہے کیپٹن ریٹائر محمد عثمان پورٹر اور کیمیکل سے تیار شدہ جالی دودھ محفوظ کر کے لا رہا تھا کہ ڈی جی فوڈ ایتھارٹی نے اسے پکڑ لیا ویجلنس سیل کی اطلاع پر دیری سیفٹی ٹیم نے کارروائی کی ہے اور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان برائیور سے ابتدائی معلومات اکتھکر کے فریکٹری اور خویداروں کی تلاشی جاری کر دی گئی ہے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں پاورڈر اور کیمیکل ملادود متعدد موزی امراض کی وجہ سے بنتا ہے کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کے کہنا تھا ہم کا مجھد یہ بھی کہنا تھا کہ ملاوٹ معافی کے سلاف کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جا رہی ہے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں یہ اہم کارروائی ہوئی ہے پنجاب فورڈ اتھارٹی کے جانب سے جہاں پہ ملاوٹ معافی کے سلاف بڑی کارروائی ہوئی ہے جالی دودھ سے بھرا ٹینکر پکڑا گیا ہے تین ہزار لیٹر سے زائد دودھ تلف کر دیا گیا ہے اس سوالے سے مزید تفصیل جانے گے محمد عمین سے جی عمین ادنان یاکوب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں پنجاب فورڈ اتھارٹی کی ملاوٹ معافی کے خلاف بڑی کارروائی ہوئی ہے اس سوالے سے مزید تفصیل جانے گے ادنان یاکوب سے زیادان جی بلکل پنجاب فورڈ اتھارٹی نے ملتان باولور بائی پاس کے قریب ایک بڑی کارروائی کی ہے جس میں جالی دودھ کا ٹینکر پکڑا ہے اور اس میں تین ہزار لیٹر سے زائد جو دودھ ہے وہ تلف کیا گیا ہے ناکست دودھ کا جو یہ ٹینکر تھا جہاں ملتان باولور بائی پاس کی پنجاب فورڈ اتھارٹی ٹیم نے کارروائی کی اور اس کو موقع پہ ہی پکڑ لیا جبکہ فورڈ اتھارٹی ٹیم سے ہماری بات رہی کیونکہ یہ کہنا ہے کہ پاوتر اور کیمیکل سے پیار اور جالی شدہ جو دودھ تھا وہ برس ڈال کے محبوب کیا جا رہا تھا اور اس میں یہ ڈال کے لے جا رہا تھا ویجیلنس جتری بھی اس کی سیل کی طلاح پر ڈیری سیفٹی ٹیم نے فوری کارروائی کی ہے اور ڈرائیوری سزائی طور پر موقع پہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اس کی بھی تلاشی جاری ہے اور جو ڈیٹریڈ ڈیریکٹر ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے اور ڈیجی پورڈ اتھارٹی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسی بڑی کارروائیاں جاری رکھیں جبکہ ٹینکر کا جو نمبر ہے وہ ایم ایل ری باون ان چارٹ ہے اور جو اس کا مالک ہے اس کا بھی ابھی طرح کوئی پتہ نہیں چل سکا تو پورڈ اتھارٹی ٹیم کی طرف سے مالکان کی تلاش جاری ہے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا شکریہ ادنان رکوب آپ نے ہمیں اپٹیٹ کیا حرون آباد میں منظور شدہ کارروائی کی حدود میں غیر منظور شدہ کارروائی کی بھرمات جوالپرز کے جانب سے غیر منظور شدہ کارروائی کی حکومت کو کروڑ روپے کا ٹی کا لگا ہے غیر منظور شدہ کارروائی کو منظور شدہ بتا کر فروغ کر دیا گیا ہے آپ ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں حرون آباد سے قبر ہے جہاں پہ مینسیبل کمیٹی کی حدود میں غیر منظور شدہ کارروائی کی بھرمار ہے جوالپرز کے جانب سے غیر منظور شدہ کارروائی سے حکومت کو کروڑ روپے کا ٹی کا لگا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے شاہد محمود سیجی شاہد جی بالکل حرون آباد میں جو رہیشی کلونیا بنانے کے آرڈ میں ڈیویلپرز نے جو ہے وہ حکومت کو لاکھوں روپے کروڑ روپے کا ٹی کا لگا دیا ہے جو اس بات کا انکشاف ہوا ہے جب بلدیہ کمیٹی سے حرون آباد کے ایریے میں قائم ہونے والی بلدیہ کے ایریے میں بننے والی کالونیوں رہیشی کالونیوں کا ریکارڈ وہاں سے حاصل کیا گیا تو وہاں پر پتا چلا کہ حرون آباد کے ایریے میں چودہ کے قریب ایسی رہیشی کالونیا جو ہے وہ ڈیویلپرز کی جانب سے بنا کر فروخت کر دی گئی ہیں جن کا میوسپل کمیٹی میں کسی قسم کا بھی کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا گیا وہاں سے کسی قسم کی کوئی منظوری نہیں لی گئی ہے یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ جب کالونیا ڈیویلپرز کے جانب سے ان کی ایڈویٹائزمنٹ کی جاتی ہے تو وہاں پر اشتہار میں یہاں اس ایریے کی کالونیا کی ڈیویلپرزمنٹ کے حوالے سے بھی عوام والناس کو بتایا جاتا ہے تاکہ ان کی جو پلارٹ ہے اس کالونی کو بک سکیں لیکن میرے بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جس کالونی میں موجود ہوں یہاں پر تقریباً نائنٹی پرسنٹ کالونی میں گھر بن چکی ہے لیکن یہاں پر سیورج سڑک اور بجلی نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر یہ جو ہے وہ بات کی جائے تو ڈیویلپرز کے خلاف فوری طور پر جو ہے وہ نائب سے یا دیگر مطلقہ داروں سے عوام کی اپیل ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے فوری طور پر ان کالونیوں میں ترکیتی کام کروائے جائیں بہت شکریہ شاہد آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا سادق آباز سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر باسا ذمہ دار سینہ وار میں نہر پر چک نوبر 140 پل کے قریب فرکرکی مدد سے پنکھے لگا کر پانی چوری کیا اور پولیس نے سامان کب سے ملے لیا ہے اس حوالے سے مزید افسر آجانے کی ملک جاوید سے چی چاوید جی بلوزے کے باثر زمین دین بہاری پانی چوری کرنے لگا نہر گنارے ٹیپرکی مدد سے پنکھا لگا کر پانی چوری کر گیا اپنی زمینوں کو پانی لگانے کا ممول خوابری مقدار میں پانی دین بہاری چوری ہونے کے محکمہ نہار کو خبر نہ ہوئی اہلے علاقہ کا کہنے محکمہ نہار کا عملہ پانی چوری میں ملوز ہے جبکہ نہر گنارے پانی چوری ہو رہا تھا سو محکمہ نہار شاملہ موقع سے گائی ہو گیا تھا جبکہ اسسٹن کمیشنر سیفور احمان کا اچانک شاپا مارا پانی چور سار ہو گیا ہونے میں کامیاب ہوگی محکمہ نہار کو اسسٹن کمیشنر نے اطلاع کی اسسٹن کمیشنر کی اطلاع کے باوضی بھی جو ہے محکمہ نہار کا عملہ اور میر جو ہے وہ موقع پر نہ سکا جیسے بعد میں پولیس جو ہے وہ طلب کر لیے پہ صدر فانے نے موقع پر پہنچ کر وہ آپ پر سمان جو ہے وہ قبضے نے لے لیا جبکہ میر محکمہ نہار زلی دار کے خلاف جو ہے وہ اف آئی آ درد کے بھی رہی ہے جی بہت شکریہ جاوید آپ نے اپنید کیا سرکار زمینوں پر قبضے کی اجانے کی درخواست پر کمیشنر بہاوپور نیر اقبال نے ایکشن لے لیا اور متعلقہ عملے کو سرکاری زمین لینڈ مافیا کی قبضے سے واگزار کرانے کے حکامات بھی جاری کر دیے ہیں آپ کو بتاتے چلیں یہ اہم خبر ہے سرکار زمینوں پر قبضے کی اجانے کی درخواست پر کمیشنر بہاوپور نیر اقبال نے ایکشن لے لیا ہے اور متعلقہ عملے کو سرکاری زمین لینڈ مافیا کے قبضے سے واگزار کرنے کے حکامات بھی جاری کر دیے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں یہ اہم خبر ہے کمیشنر بہاورپور کی لینڈ مافیا کے خلاف کا روائی کے حکمات جاری کر دی ہیں چک نمبر بارہ تیرہ علیف شمالی میں سرکاری زمین پر قبضے کی درخواست فریکشن لیا گیا ہے لینڈ مافیا سرغنہ تاریخ حسین کروڑوں کی زمین دبالی تھی درخواست گزار کا یہ مطن ہے لینڈ مافیا نے قبرستان کی زمین بھی نہ چھوڑی لال خان کاؤنسلر کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے آپ ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں سرکاری زمین اوپر قبضے کے اجانے کی درخواست پر ایک احکامات تجاری کر دیا ہے ڈیرہ غازی خان میں حلقہ پی پی دو سو بانوے میں ریجننگ آفیسر کو پارٹی ٹکٹ جمع کروانی اور کاغذات واپس لینے کا آج آخری روز ہے اس حوالے سے مسئل تفصیلہ جانیں گے آشیر اشواق سے جی آشیر آج بلکل ہم موجود ہیں الیکشن کمیشن دفتر کے بار اور یہاں پر آج پی پی دو سو بانوے کے لیے پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کا آج آخری روز ہے اور اسی سسلے میں ابھی تک صرف دو امیدوار ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کا ٹکٹ جمع کریا ہے پاکستان تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جانب سے میاں عبد الرحمن کی جانب سے ٹکٹ جمع کرائے گیا اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سردار مقصود خان لغاری کا جو ٹکٹ ہے وہ یہاں پر جمع کر دی گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ابھی تک یہاں پر آج آخری روز ہے اور کسی امیدوار کی جانب سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کی جانب سے کسی کی جانب سے یہاں پر ٹکٹ جمع نہیں کریا جیا توقع یہی کی جاری ہے کہ تمام جو باقی پارٹیز کے امیدوار ہیں وہ آج اپنا ٹکٹ جمع کر دیں گے جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے حتمی لسٹے جو ہے وہ عویزہ کر دی جائیں گے اس کے بعد نشان الارڈ جو ہے وہ کر دی جائیں گے اسی حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ پی پی دو سو بانوے کی جو سیڈ تھی وہ ایمین محمد خان لغاری کے مصطفی ہونے کے بعد خالی ہوئی تھی جس کے بعد الیکشن جو ہے اب اس کی تیاریاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مکمل کر لی گئی ہے جس کے اوپر الیکشن جو ہے چودہ اکتوبر کو ہوں گے اسی حوالے سے پارٹی ٹکٹ کی بھی آج آخری تاریخ ہے جس کے بعد بقیدہ ترکیوں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تمام امیدواروں کو نشان جو ہے وہ الارڈ کر دی جائیں گے ابھی تک یہاں پر صرف اور صرف تقریباً بائیس امیدواروں نے یہاں پر کاغذات نامزد کی جمع کر رہا ہے جن میں سے پانچ سے چھے امیدواروں نے اپنے کاغذات واپس لے لی ہیں جبکہ باقی امیدواروں کے کاغذات نامزد کی یہاں پر جمع اور پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کے لیے آج آخری تاریخ ہے جس کے لیے یہاں پر ابھی تک کسی امیدوار جو ہے کسی امیدوار نے یہاں پر نہ ہی کوئی امیدوار آیا ہے اور نہ ہی کسی امیدوار کی جنب سے دو امیدواروں کی علاوہ ٹکٹ جمع کریا گئے ہیں جی بہت شکریہ آشیر آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا صبح اسمدی کے حلقہ پی پی دو سو بائیس میں زمنی انتخابات کا معاملہ جنوبی پنجاب میں زمنی انتخابات لڑنے والے امیدواروں کو آس نشانات الارٹ کیا جائیں گے سوالے سے مزید تفسر آ جانے گی تنویر رسول سے جی تنویر جی برکل جنوبی پنجاب کے صبح اسمدی حلقہ پی پی دو سو بائیس کے زمنی الیکشن لڑنے والے جو امیدوار ہیں ان کو آج انتخابی جو نشانات ہیں وہ الارٹ کیے جائیں گے اور انتخابی نشانات جو پی پی دو سو بائیس کے تمام جتنے بھی امیدوار ہیں چودہ امیدوار ہیں ان کو آج الارٹ کر دیے جائیں گے اور الیکشن کمیشن کے جو ریٹرننگ افیسر ہیں شکیل احمد وہ تمام پی پی دو سو بائیس کے جتنے بھی امیدوار ہیں جو زمنی الیکشن لڑیں گے ان کو آج جو نشانات ہیں انتخابی نشانات وہ خود الارٹ کریں گے اور ہمارے ساتھ ہی جو ریٹرننگ افیسر ہیں شکیل احمد صاحب وہ بھی موجود ہیں ان سے بھی مزید جان لیتے ہیں سر کیا کہیں گے آج کتنے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اپنے ٹکٹ جمع کروا چکے ہیں اور کتنوں کو الارٹ کی جائیں گے ہمارے اس کونسٹیشنسی کے لیے چودہ امیدوار ہیں جو یہ الیکشن کنٹس کر رہے ہیں اس میں سے صرف ابھی تک ایک امیدوار نے اپنی پارٹی ٹکٹ جمع کروای ہے قاری محمد قاسم صاحب ہے جن کا تعلق تحریک لبائک پاکستان سے ہے وہ انہوں نے اپنی ٹکٹ پارٹی ٹکٹ جمع کروا دیئے جو باقی امیدوار ہیں ان میں سے ابھی تک کسی کی طرف سے کسی پارٹی ٹکٹ نہیں جمع کروایا گیا آج ان کو نشانات الارٹ کیا جائیں گے جو پارٹی ٹکٹ جمع کروا دیں گے ان کو پارٹی سیمبل الارٹ ہو جائے گا اور جو پارٹی ٹکٹ نہیں جمع کروایں گے ان کو ازاد امیدواروں کی لسٹ سے سیمبل الارٹ کیے جائیں گے آج ان سر یہ بتائیے گے کہ آج لاسٹ ڈیٹ ہے اور کسی تک کا ٹائم ہے کہ جتنے لوگوں نے پارٹی ٹکٹ جمع کروا دیئے ان کو کتنے ٹائم تک نشانات الارٹ کیے جائیں گے آج شام پانچ بجے تک ٹائم ہے جو کنیڈیٹ جمع کروا دیں گے ٹکٹ ان کو پارٹی سیمبل الارٹ ہو جائے گا اور پانچ بجے کے بعد پانچ بجے تک ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے نشانات کو تمام کنیڈیٹ کو الارٹ کرنے جی بالکل آج جتنے بھی امیدوار ہیں وہ پانچ بجے تک کا ٹائم ہے اور آخری جو ہے وہ دن ہے جتنے بھی امیدوار اپنے پارٹی ٹکٹ جمع کروائیں گے ان کو پارٹی جو نشانات ہیں انتخابی نشانات وہ الارٹ کر دی جائیں گے اور آج انتخابی نشانات جو الارٹ کرنے کے حوالے سے جو تمام الیکشن کمیشن کے دفاتر ہیں وہ کھلے ہیں اور ریٹرننگ افسران ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جتنے بھی امیدوار یہاں پر آئیں گے ٹکٹ جمع کروائیں گے ابھی تک جو ہے وہ ایک امیدوار نے جو اپنے پارٹی کی جانب سے ٹکٹ جمع کروائے ہے اور پانچ بجے تک کا ٹائم ہے تمام چودہ امیدوار ہیں جو پی پی دو سو بائی سے الیکشن لڑیں گے ان کو آج الیکشن کے انتخابی نشانات جو ہیں وہ الارٹ کر دی جائیں گے جی جو میں اشورہ سے قبل شہر بھر میں صفائی کا کام چاری ہے جلوسوں کے روٹ پر سویٹ لائٹ بھی لگائی جا رہی ہیں اور دل انتظام میں منسپل کمیٹی اور وابڈا کے ملازمین مختلف علاقوں میں سویٹ لائٹ لگانے اور صفائی میں مصروف نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے آمیدوگر سے جی آمید آمید سم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں مزفرگرد کا خبر ہے جہاں پہ جو میں اشورہ سے قبل شہر بھر میں صفائی کا کام چاری ہے مینسپل کمیٹی کے جانب سے سویٹ لائٹ بھی لگائی جا رہی ہیں جلوس کے روٹ پر صفائی کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا چا رہا ہے جو میں مینسپل کمیٹی ہر روٹ پر لائٹ لگے گی اور پچانوے سیست کام مکمل کر لیا گیا ہے ایسا کہنا ہے مینسپل کمیٹی کا پھر جسا پھر بتاتے چلیں مزفرگرد سے آپ بناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ جو میں اشورہ سے قبل شہر بھر میں صفائی کا کام چاری ہے جلوسوں کے روٹ پر سویٹ لائٹ بھی لگائی جا رہی ہیں اور ذل انتظام مینسپل کمیٹی اور پچانوے کے ملازمین مختف علاقوں میں سویٹ لائٹ لگانے اور صفائی میں مصروف نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے مزید افسرات جانیں گے آمیر ڈگر سے جی آمیر بلکل یوم اشورہ سے قبل مزفرگرد شہر میں سویٹ لائٹ کا کام جاری ہے اس کے علاوہ تمام جو جلوس کے روٹ ہیں ان پر صفائی سترائی کا کام جاری ہے مینسپل کمیٹی اکرم خان چانڈیے کی جانے سے یہ سویٹ لائٹ لگوائی جا رہی ہیں دو روز قبل ڈپٹی کمیشنر کی زیرے سزارہ تھی ایک اجلاس ہوا تھا جس میں شیئر میں مینسپل کمیٹی کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ جلوس کے جتنے بھی روٹ ہیں شہر بر میں ان تمام پر جو وہ صفائی سترائی کا کام دس مہرم سے قبل مکمل کر لیا جائے اور جن علاقوں میں سٹریٹ لائٹ کا کام نہیں ہوا ان کو بھی سٹریٹ لائٹ مہاں پر بھی لگائے جائیں جس کے بعد چیئر میں مینسپل کمیٹی اکرم خان چانڈیے کی ہدایت پر یہ سٹریٹ لائٹ جائیں وہ گارڈن روڈ کلیری روڈ اس کے علاوہ جلوس کے جتنے بھی روڈ ہیں ان پر یہ لگانے کا کام شروع کر دیئے گئے وابدہ ایل کارجوں وہ بھی اس میں فربور ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور چیئر میں مینسپل کمیٹی کا کہنا ہے کہ 95% کام جو ہے وہ مکمل ہو چکے اور جو کام رہتا ہے وہ آئندہ ایک سو روز میں مکمل کر لیا جائے گا کام مکمل کر لیا جائے گا بہت سو پیامی ٹوگر آپ نے ہمیں اوٹیٹ کیا باہور پوٹویر میں آج پانچ محرم کو چوبیس جلوس نکالے جائیں گے جن میں حساس نوعیت کا کوئی جلوس نہیں ہے اور ایک سو چیالیس مجالس بھر پا ہوں گی جن میں پانچ مجالس حساس ہوں گی آپ ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں اس حوالے سے مسئل تفصیلہ جانے گے محمود زہیر سے محمود جی مہرین باہور پوٹویر دیویزن بھر میں آج جو پانچ محرم کو چوبیس جلوسوں کو نکالے جانے کا پروگرام ہے جن میں بہاول نظر میں ایک بھی جلوس نہیں ہوگا لیکن مجالس جو ہوں گی وہ ایک سو چھا سٹھ ہوں گی آج نکالے جانے والے جلوسوں میں ایک کٹیگری کا جو ہے وہ کوئی جلوس نہیں ہوگا تینوں اضلاع میں جبکہ آج بھر پا ہونے والی مجالس میں پانچ مجالس جو ہوں گی وہ حساس ہوں گی زلا بہاول پور میں اس حوالے سے پندرہ جلوس آج نکالے جائیں گے جو کہ تمام کے تمام سی کٹیگری کے ہوں گے جبکہ پانچ مورم کے آج چو سٹھ مجالس بپا ہوں گی بہاول پور میں جس میں تمام کی تمام سی کتگری کیے اسی طرح بہاول اگر میں جلوس ہوئی نہیں ہوگا لیکن سالس مجالس ہوں گی جن میں ایک حق ساتھ ہوگی جبکہ رہیمی آرخہ میں نو جلوس ہوں گے آج اور ان سٹھ یعنی کہ سفٹین نائی مجالس ہوں گی جن میں سے چار مجالس جو وہ حق ساتھ ہوں گی بہت شکریہ محمود آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا خانوال سب آپ کو اپڈیٹ کریں گے خانوال زلے امن کمیٹی کے جانب سے امن کانفرنس کا ناقات کیا گیا ہے امن کانفرنس محرم الحرام میں امن بھائی چارہ قائم رکھنے کے لیے مراقب کی گئی ہے امن کانفرنس میں تمام مقتبائی فکر کے علماء کرام نے بھی شرکت کی ہے آپ کو بتاتے چلے مناظر آپ کے سامنے ہیں کانفرنس کے مناظر ہیں خانوال میں ہوئی ہے اور زلے امن کمیٹی کے جانب سے امن کانفرنس کا ناقات کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید تفسر آ جانے گی ندیم مغل سے جی ندیم اسلام کا کہنا یہ تھا کہ دین اسلام بھائی چاہے کا درس دیتا ہے اور خاصتہ محرم الحراب دیکھے عمل کو قائم رکھنا ہے کیونکہ ملک پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ ہر پاکستانی کو عظیب ہے اور بطور مسلمان یہ ان کے سر قائد ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں جو ہیں وہ ہر لحاظ سے عمل قائم رکھے اور تاکر علماء کرام کا یہ لی کہنا تھا کہ سر پسندی بھیلانے والے افراد کا اسلام دین سے تھی اسلام کا کوئی تعلوب نہیں ہے اس موقع پر ڈسٹک پولیس آفیسر اور ڈپٹر کمیشن خانیوال نے کسی خطاب کیا جس میں ڈپٹر کمیشن خانیوال کا یہ کہنا تھا کہ ذلی عمل کمیٹی کے اہمان تحریف کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا اہم صردار رہتا ہے محرم الحرام نے عمل کو قائم رکھنے کے حوالے سے اور ان کا ساتھ سے یہ بھی کہنا تھا کہ محرم الحرام کا موقع ہوئی ہے باران ربی اول کا جنہی عمل کمیٹی جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ عدا کرتی ہے خاصہ ڈسٹک پولیس آفیسر نے بھی یہ کہا جو محرم الحرام میں ہر لحاظ سے جو ہے وہ عمل کو قائم رکھا جائے گا اور خاص طرح محفظ اور بھائی چارے کا جو بس عمل کانفرس میں دیا جا رہا ہے یہی عملی طور پر اس کا ثبوت جو ہے وہ محرم الحرام میں دیکھ لینے آئے گا جی بہت شکریہ ندیم آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا پورے ملک کی طرح مزفرگڑ میں بھی محرم الحرام کے حوالے سے مجالس اور جلوس کا سلسلہ جاری ہے امام بارگاہ ٹی پی حسین آباد کی متوالی سید غزن فراباس نکوی نے کہا کہ ڈی پی او مزفرگڑ فیسر شہزاد کی جانب سے زلہ بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے گئے ہیں اور وہ سیکیورٹی سے مطمئن ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانے گے آمیر ڈوگرز جی آمیر بلکل محرم الحرام کے سلسلے میں پورے پاکستان کی طرح اس وقت مزفرگڑ میں بھی مجالس اور جلوسوں کا جو ہے سلسلہ جاری ہے اس وقت میں ٹی پی حسین آباد مرکزی امام بارگاہ پر موجود ہیں اس وقت امام بارگاہ کے متوالی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید غزن فراباس نکوی ان سے جانیں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر کتنی مجالس کا انعقاد کیا جارہا ہے اور سیکیورٹی کے جو ہیں وہ اس امام بارگاہ پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں جی سر بتائیے گئے کہ آپ کی جو امام بارگاہ کے متوالی ہیں تو اس جگہ کتنی روزانہ کی بیسس پر مجالس کا انعقاد کیا جارہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بارگاہ ٹی بی حسین آباد مزفرگڑ میں روزانہ کی تین مجالس ہیں ایک ہمارا جو محلہ ہے وہاں صبح فرس ٹیم لیڈیز کی مجلس ہوتی ہے مختلف گھروں میں اس کے بعد دوسری جو بڑی مجلس ہے لیڈیز کی وہ چار بجے امام بارگاہ کے اندر ہوتی ہے جو اس ٹیم جاری ہے اس کے بعد پھر ہماری جو بڑی مجلس ہے وہ رات کو ساڑھے سات بجے پہلے ماتم ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ہمارے آس پاس کے جو گھروں سے جلوس آتے ہیں ساڑھے آٹھ بجے جو ہے نا بڑی ہماری جو مرکزی مجلس ہے جو پورے بارہ دن رہے گی وہ یکم سے شروع ہے آج چار محرم ہو چکی ہے اور بڑی مجلس رات کو ساڑھے آٹھ بجے ہوتی ہے علامہ عبرار حسین قادمی صاحب ایک مہتدل مزاج عالم دین ہے جہلم سے ہیں وہ خطاب کرتے ہیں جو امن کا پیغام بھی دے رہے ہیں اور فضائل اہل بیت اور مسائب اہل بیت بیان کر رہے ہیں ان کے بعد ملک کے نام برزا کر سکید الطاق حسین شاہ صاحب جہانپور والے اس مجلس سے خطاب کرتے ہیں ساڑھے دس بجے ہماری سارے پروگرام تقریباً چھے محرم تک اسی روٹین سے ختم ہو جائیں گے چھے کے بعد پھر جروس جب بڑے شروع ہوں گے تو پھر ہمارے جو ٹائمنگ ہے وہ تھوڑی سی اوپر چلی جائے گی یہ بتائیے گا کہ امام بارگا کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے ظلہ انتظامیہ کی جانب سے اور آپ کی اپنی طرف سے جو وہ کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے کچھ عرصے سے جب کچھ حالات کشیدہ تھے تو مظفرگرڈ کو کچھ تھریڈ تھا تو بہت ہی اچھی سیکیورٹی ڈی پیو آویس ملک صاحب کے دور میں اور مجودہ ڈی پیو فیصل شہزاد صاحب کے دور میں پورے زلے میں کیونکہ میں زلے صدر بھی ہوں شیئر علماء کونسل کا تو ہر جگہ سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے یہاں تک جہاں ہے تعلق اس امام بارگا کے حوالے سے تو ہماری اپنی سیکیورٹی بھی ماشاءاللہ مشتاق مگسی صاحب میرے ساتھ کھنے ہیں یہ ہمارے یہاں کے امام بارگا کے سیکیورٹی کے انچارج ہیں اور جو ہماری سیچو سہبان ہیں جو پولیس کے ملازمین آپ نے دیکھے ہیں وہ دن رات جریفتی دے رہے ہیں کسی قسم کی اس امام بارگا میں اور میرے خیال میں پورے زلے میں سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت شکریہ آمیڈ اگر آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا بہابرپور شہر میں جوم آشور پر تعاصی نکالے جاتے ہیں جس کے لیے تعاصی کے تیاری کے مراحل جاری ہیں بہابرپور کے علاقے شازرہ میں ستر سال سے تعاصی کے تیار کیا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے اس حوالے سے مسئل تفصیلہ جانے کے محمود سہیر سے جو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں جی محمود مولا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کربلا کے واقعے کے حوالے سے ملک بھر میں اور بہابرپور شہر بھر میں مختلف جگہوں پر تازیہ بنائے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یوم آشور کو اور اس سے پہلے نکالے جاتے ہیں تو یوم آشور کے لیے جو تازیہ بنائے جاتے ہیں وہ بھی ایک مرحلہ ہے اگر آپ کو اس وقت کیمرمن سکلان دکھا سکے تو یہاں سے یہ دیکھیں ان کی نیچے والی جگہ ہے جو کہ تازیہ کی بنائی جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ گمبد بنائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تازیہ کا باقی کا حصہ ہے جو کہ اس وقت تکمیل کے مراحل میں ہے یہاں پر بنایا جا رہا ہے ان لوگوں کا بتانا ہے کہ ستر سال سے تقریباً یہ لوگ تازیہ بنا رہے ہیں اور نکالتے ہیں تازیہ آپ لوگ بناتے ہیں نکالتے ہیں مولا امام حسین کی یاد میں نکالتے ہیں انہی کی یاد میں یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں کہ کچھ لوگ عقیدت جو مند ہوتے ہیں ان کا تو نیاز یہ یہ اور ہماری زندگی ہماری سانسیں انہی سے چلتی ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انہی سے ہمیں آج دین ملا ہے اور انہی کے وقول آج جو مسجد سے ہم اذانے سن رہے ہیں یہ مولا حسین کا ہی صدقہ ہے اور یہ اہل بیت کا جو گھر ہے اسی کے بارے میں ہمارا یہ کام ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تا حیات جب تک ہماری زندگی ہم اس کام کو سر انجام دیں گے تازیہ بھی انہی کی یاد میں نکالتے ہیں اور علم پاک مولا غازی عباس علمدار کے عقیدت مند بنایا جاتے ہیں جی سن رہے تھے آپ کے ایمان وہ کہتے ہیں ایک بال کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد قتل ہے حسین علیہ السلام مر گئی عزید ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہمیں حضرت مولا امام حسین علیہ السلام اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانی نہ دیتے تو شاید یہ آج اسلام نہ بچتا تو ان کا کہنا ہے کہ ان کی یاد میں اور واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم لوگ یہ تازیہ بناتے ہیں ستر سال سے ہم لوگ یہ تازیہ بنا رہے ہیں اور یہ تازیہ یوم آشور اور سے پہلے اسی یاد میں نکالے جاتے ہیں شکریہ محمود آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا بھکر سے آپ کا اپڈیٹ کریں گے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے داروں کا جلوس روٹس پر فلیگ مارچ فلیگ مارچ میں ایٹ پورز پنجاب پولیس ٹرافک پولیس اور دیگر نے بھی حصہ لیا ہے اس حوالے سے مذہب تفصیلہ جانے گے اسامہ حید سے جی اسامہ جبکل یام آشور میں امن و امان اور سیکیورٹی حضہ کو برقرار رکھنے کے لیے جو پنجاب پولیس پکر ہے اس کی جانب سے جلوس روٹ ہے ان پر فلیگ مارچ کیا گیا جس میں ایلیٹ فورز پنجاب پولیس ٹرافک پولیس ریسکی ون ون ٹو ٹو اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حصہ لیا ڈی پیو کے اس حوالے سے جب بات ہوئی کہنے تھا کہ جو فلیگ مارچ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس روٹ پہ رہنے والے لوگ ہیں ان میں تحفظ کا احساس ہو انہیں یہ احساس ہو کہ پولیس جو ہے وہ ہر طرح سے الرٹ ہے کانون نافذ کرنے والے ادارے چکنہ ہیں اور مہرم میں کسی بھی ناخشکوار واقع سے نمیڑنے کے لیے تمام حرارے جو ہیں وہ چکنہ ہیں جو جلوس روٹ ہے وہ جھنگ اور کلمہ چونک اور دریہ خان کیونکہ پنجاب کے حساس ترین علاقوں میں شامل ہوتا ہے وہاں پر فلیگ مارچ کیا گیا اور پولیس نے اپنی پاور کا مظہرہ کیا بہت شکر صاحب حضر آپ نے ہمیں بھکر سے اپ ڈیٹ کیا ملتان کے قدیم امام بھارگاہ زین پیا میں موجود شبی طابوت امام غاسی عباس کو دیکھنے لوگ دور دراز سے آتے ہیں مزید تفصیل آجانی علش باصف کی اس ریپورٹ پہ ملتان میں واقعہ امام بھارگاہ زینبیہ سو سال سے زائد قدیمی جگہ ہے اس امام بھارگاہ کی خاص بات روزہ شبی مولا غازی عباس علیہ السلام ہے جس کا نقشہ استاد محب حسین نے بنایا یہ شبی سولہ سال کی مدت میں بنائی گئی اور پچھلے آج سال سے اس امام بھارگاہ کی زینت ہے اس شبی پر خوبصورتی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے دیئے گئے آٹھ خطبات تحریر ہیں جبکہ اس کے ساتھ موجود دیوار پر شیشے اور کاشی گری کا خوبصورتی سے کام کیا گیا ہے شبی پر خوشکن انداز میں حضرت غازی عباس علیہ السلام کا مکمل شجرہ نشب درج ہے بارگاہ کی دیوار پر ہی حضرت غازی عباس علیہ السلام کی مشک بھی بنائی گئی ہے جو کہ سکائے اہلِ بیعت کی قربانی کی یاد دلاتی ہے ملتان میں موجود اس واحی شبی کو دو دراز سے زائرین دیکھنے آتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں دونہ بازو کٹوا کر بھی اسلام کے نام کو سر بلند کرنے والے حضرت غازی عباس علیہ السلام تا قیامت شجات بہادری عقیدت انسیت اور وفاداری کی جاویدہ مثال ہیں کیمرامین فراز حمید کے ساتھ پلٹنگ میں مسید خبریں شامل کریں گے مزفرگر سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پہ رکن صوبائی اسمبلی خورم سحیل لگاری معاملے خصوصی بننے کے بعد حلقے میں آمد حلقہ پی پی دو سو پی چتر کی عوام نے پول چناپ پر پرتپاک استقبال کیا ہے اس حوالے سے مسید تفصیلہ جانیں گے وقار گھومن سے جی وقار جی وزیر اللہ پنجاب کے حال ہی میں معاملے خصوصی بننے والے سردار خورم سحیل لگاری آج اپنے حلقہ میں پہنچے اور ان کی حلقہ کی عوام نے ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا ہے چناپ پل پر ان کا استقبال کیا اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جمع گفیر یہاں پر موجود ہیں خورم سحیل لگاری سے بات کرتے ہیں خورم صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں پہلی دفعہ آپ اپنے حلقے میں آئے ہیں معاملے حسوسی بننے کے بعد کیسا فیل گیا میں تو بہت اچھے فیل کروں جب لوگوں کی محبت دیکھ کے تو مجھے الحمدللہ اور زیادہ جذبہ ہوا ہے کہ میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں اگر میرے رب نے میری لمبی عمر کی تو میں ان بھائیوں کے ساتھ ہوں میں نہیں بنا یہ سارے بھائی بننے ہیں خورم صاحب یہ بتائیے گا کہ زلہ مظفرگر سے بڑے سیاستدان پیدا ہوئے لیکن آج تک زلہ کی حالت نہیں بدل سکی آپ اس کے لئے کیا کریں بھائی جن حالت تو ان لوگوں نے میرے حلقے کی بھی نہیں بدلی آپ وہاں جا کے دیکھیں ان لوگوں نے جتوئی خان تھے پہلے انہوں نے وہاں پہ سکولز تک نہیں دیا ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ڈسپینسریز بھی نہیں ہیں اگر جتنی میرے باس میں ہوگی میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا ان کو انشاءاللہ محبت دوں گا ان کے کام کروں گا جہاں ان کی عذر نہیں ہوگی یوں سمعلے وہاں میری عذت نہیں ہوئی جو ان کی عذر نہیں کرے گا میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہو خورم سوہیل لگاری کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حلقے کی عوام کی برپور حدمت کریں گے اور جو یہاں پہ محرومیت ہی اس سے قبل ان کو حتم کرنے کے لئے اقدامات کیے جائیں گے چند روز قبل خورم سوہیل لگاری نے معامل حصوصی کا ان کا نوٹکیشن جاری ہو رہا ہے ان کو معامل حصوصی بننے کے بعد پہلی دفعہ وہ اپنے حلقے میں پہنچ رہے ہیں بہت شکریہ وکار گھومن آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا چیمبر آف کومرس اور انڈسٹری ملتان کی اگزیکٹیو وڈی کے لئے پولنگ سترہ سبتمبر کو ہوگی اگزیکٹیو وڈی کی بارہ ارکان کے لئے پولنگ ہوگی پولنگ میں چیمبر آف کومرس اور انڈسٹری ملتان کی چار سو سترہ ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے کورپریٹ کلاس کے 138 ووٹرز اور 289 ووٹرز اسوسیٹ کلاس کے ووٹرز ڈالیں گے الیکشن کمیٹی فرید موغیس شیخ عزیز احمد شیخ اور اشتیاق احمد چوگتائی نے ذات کا اخلاق جاری کر دیا ہے کورپریٹ کلاس کی ساتھ نشستوں کے لئے چودہ امیدوار ہوں گے جن میں شکیل احمد ارشد اقبال رزا امار زفر اقبال ازہر جاوید سانج الفکار خواجہ ازر احمد میار آشد اقبال نئیم احمد خواجہ محمد حسین محمد سرفراس انور سلیم کین فہیم ستار خواجہ محمد بدر منیر شیخ محمد امجد محمد سوحیل تفیل خواجہ محمد عثمان اور محمد وقاس عظیم جامل ہیں پولنگ صبح نو بجے سے شام چار بجے تک چیمبر آف کامرس انڈ انڈویسٹری میں ہوگی بہاول اگر میں دھڑھانوالا روریل ہیلس سنٹر میں ڈاکٹر کی بوبجیرہ غفلہ سے مریضہ کی جام کی بازی ہار گئی اور ارزل ایچزام نے روحی نیوز پر خبر نشن ہونے کا نوٹس لے لیا پولیس انچارج آر ایس سی ڈاکٹر خالد اور لیڈی ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ درد کر لیا ہے اس حوالے سے منزی تفصیلہ جانیں گے کاسیم علی شیخ سے جی کاسیم بلکل یہ افتیم سمارک واٹیا جائے درشتہ راج آر ایس چچی آر ایس چچی آر ایس چچی مریضہ جائے دور پر ڈاکٹر کی خفلت کی وجہ سے اپنی جان کی بازی آر گئی تھی اور اس کے لوائکین اور برسہ میں سجاد کیا تھا اور روحی نیوز میں یہ خبر جس کے بعد لئے انتظام یا نہ صرف وہاں پر پہنچی ہے اس کی خلاف ڈاکٹر جو ہے اس کے مقدمہ دید کرتے ہیں اور ایف ای آر کی کافی جائے وہ روحی کو حاصل ہو گیا یہ افتیم ناکواتیا آر ایس چچی ڈارہ واضح میں دیتے ہیں جہاں پر رمضان مامی شخص کی اہلیت یا وہ دلیوری کیلئے جیس سینٹر میں آئی تھی اور دلیوری کے دوران اس کی حالت جو وہ تشویشن آب ہو گئی تھی اور لیڈی ڈاکٹر جو کہ خالدہ نام بتایا جاتا ہے انہوں نے ان کا علاج کرنے کی بجائے یا یہ کی حالت جو تشویشن آب اس کے باعث اس کو کسی کی دوسرے پی ایچ یا پی ایچ کی مجیزنی کی بجائے جو اپنی بیوٹی کا ختم ہونے کا پہانہ کرتے جو وہ بیوٹی لگی جس کی وجہ سے اس مجیزنی کی موت واقعی ہوگی جس پر اس کے لوائکی نے شدید احتجاج کیا اور سینٹر میں جرد دو لوائکی نے شدید احتجاج کیا ہے بہت شکریہ قاسم آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا جلال پل پیر والے انتظامے کی مبہینہ غفلت کے باعث علی مشتاق سیڈیم زبو حالی کا شکار ہے گیارہ سال سے زیر تامی سیڈیم میں تحال سہولیات پر ہم نہ کی جا سکے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے رانا شاکت سیجوی رانا شاکت اگہ کچے گا جی جی جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے جن قوموں کے جو کھیلو کے میدان ہوتے ہیں جب وہ آباد ہوتے ہیں تو وہاں کے جو ہسپتال ہوتے ہیں وہ ویران ہوتے ہیں اور جن قوموں کے جو کھیلو کے میدان ویران ہوتے ہیں تو وہاں کے جو ہسپتال ہوتے ہیں وہ آباد ہوتے ہیں تو میں اسے جلال پر پیرولا کے علی مشتاق لانگ سٹیڈیم میں موجود ہوں اور اس سٹیڈیم کی حالت ازار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو زبو حالی کا شکار ہے یہ سٹیڈیم دس سال قبل اس کو بنائے گیا تھا جہاں کے جو نجمان ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ جو ٹھیکے دار ہے جو انتظام ہے اس کی وہ وینہ غفلت کے بعد جو سٹیڈیم ہے وہ اس کا جو کام ہے وہ پورا نہیں ہوا یہاں پہ گراسی پلانٹ بھی نہیں لگایا گیا اور جو کام ہوا بھی ہے وہ عدب توجہ کے بیعت وہ خستہ حالی کا شکار ہے جہاں پہ جو لیٹے ہیں وہ چور چورا کے لے گئے ہیں پول بھی چور چورا کے لے گئے ہیں اور یہاں پہ ٹرانسٹار مرتب وہ بھی چور چورا کے لے گئے ہیں تو ہمارے وقت ساتھ یہاں پہ ایک سپورٹس مین موجود ہیں کھلالی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ سٹیڈیم کے حوالے سے ان کو کیا کہنا ہے سپورٹس کرنے میں جی ہمیں سب سے پہلے تو یہاں پر پانی نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور گیرون میں مٹی بہت زیادہ ہے گراسی پلانٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور دو ہزار چھے میں یہ ہمارا سٹیڈیم بنا تھا علی مشتاق صاحب کے نام سے ان کی والدہ دو مرتبہ ایم پی اے رہ چکی ہیں اور وزیر بھی رہ چکی ہیں ہمارے سٹیٹ کمیشنر صاحب کے پاس بھی گئے ہیں ہم تحصیل کے جو ہیں چیئرمن ان کے پاس بھی گئے ہیں اور یہاں پہ جو ہم پانی لگاتے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب فنڈنگ کرتے ہیں اور ہم نے اس کو عباد کیا ہوا ہے وگرنہ چاہیے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو عباد کرے لیکن گورنمنٹ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں سن رہی یہاں پہ سب چیزیں چوری ہو گئی ہیں پول ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت لگایا ہے اور یہ ٹرانس فارمر چوری ہو گیا ہم یہ فنڈ کا اکٹھا کر کے یہاں پہ گورنمنٹ میں کھیلنے کے لئے پانی لگاتے ہیں جیسے کہنے کا کہنا ہے کہ یہ اپنی مدد آپ چکریہ رانا شاکت آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا ملتان میں میپکو کا انوکھا کارنامہ ٹیمبر مارکٹ کالونی میں ہائی ورڈیس ٹرانس فارم ایسو پر لگا دیا گیا اس سوالے سے مسیح تفصیلہ جانیں گے رانا تنویر رسول صاحبی تنویر ملتان میں آپ کو ایک انوکھا کارنامہ سامنے آیا ہے ملتان کی علاقے ٹیمبر مارکٹ پر کالونی ہے وہاں پر ہائی ورڈیس ٹرانس فارمر جو ہے وہ انٹو پر لگا دیا گیا ہے اور انٹو پر لگانے کی وجہ سے جو ٹرانس فارمر زمین پر لگا ہوا علاقے مکین ہیں وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور پورے علاقے میں جو ہے وہ ایک خوپو ایراز پھیل گیا ہے کہ ٹرانس فارمر جو ہے وہ زمین سے صرف چارکٹ جو ہے وہ انچائی سے اوپر لگایا گیا ہے وہ وہاں پر بچے بھی گزرتے ہیں مسافر لوگ بھی گزرتے ہیں لوگ بھی گزرتے ہیں تو ایک ہائی ورڈیج جو ٹرانس فارمر ہے وہ زمین پر لگا رکھتی ہے گیا ہے تو اس حوالے سے جو شہری ہیں وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں ان کا یہ کہنا کہ میں کو کام کو اس حوالے سے اگاہ بھی کیا لیکن ابھی تک کوئی بھی جو ان کا مائندہ ہے کوئی بھی وہاں پر بندہ ہے وہاں تک نہیں پہنچا کسی بھی بھنچا کوئی بڑے ہاتھ کا وہاں پر پیش آ سکتا ہے جس کی وجہ سے جو انتظامی ہے وہ ایکشن لیٹیو نظر نہیں آ رہی کی انتظامی ایکشن لیٹیو نظر نہیں آ رہی ہے بہت شکریہ تنویر آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا خیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے خانے وال انٹرناشنل فوٹبال فیڈریشن کے جانب سے چار سال قبر خانے وال کی فوٹبال اکیڈمی کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا جو کہ مکمل نہیں ہو سکا ہے اس حوالے سے میں سے تفصیل آ جانیں گے ندیم مغل سے جی ندیم جب لکل میں موجود ہوں اس جگہ پر جہاں پر آج سے چار سال قبر فوٹبال انٹرناشنل فیڈریشن نے ایک پروجیکٹ دیا تھا اور یہ پروجیکٹ چودہ کروڑ روپے سے مکمل ہونا تھا یہاں پر فیفا کی جانب سے فوٹبال اکیڈمی کی تعمیر کا کام شروع ہوا ہے دو ہزار چودہ میں ساتھ ساتھ یہاں پر فوٹبال سٹف گرانڈ کا کام بھی مکمل ہونا تھا جس میں بتایا جارہا تھا کہ انٹرناشنل سطح کے کھلاڑیوں نے یہاں پر آنا تھا اور یہاں پر فوٹبال کے پورے پاکستان سے جو کھلاڑی ہے ان کے ٹریننگ سینٹر بھی یہاں پر قائم ہونا تھا یہ فیفا کی جانب سے اس کی چودہ کروڑ روپے کی گرانڈ جو ہے وہ جاری کی ہوئی تھی دو ہزار چودہ میں اور اسے دو سال کے اندر دو ہزار سولہ میں اس فیفا کے اس پروجیکٹ کو مکمل ہونا تھا دو ہزار سولہ میں جس وقت انتخابات ہوئے ہیں پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے اس میں پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے فیصل سالحیہ جو موجودہ فوٹبال فیڈریشن کے جو صدر ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے ارگیٹ پیٹیشن دائر کی تھی جس کی روشنی میں تمام تر معاملات جو ہے موتل کر دیا گئے تھے لیکن اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ یہ کام دو ہزار سولہ میں روک دیا گیا تھا اور پاکستان فوٹبال فیڈریشن کی یہاں اکیڈمی کے جو امارت بنی تھی وہ امارت جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے اور یہاں سے سامان بھی وہ چوری ہونا شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ تر چلے کہ فوٹبال کے کھلاڑیوں کا بہت شکریہ ندیم آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا فوٹی کا دن ہو اور رحیمیار خان میں کھیل کے میدان ویران ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے آمیر بھٹی سے جی آمیر اپڈیٹ کیچے گا جب الکل سنڈے کی دن فنڈے نہ ہو رحیمیار خان میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سنڈے کی صوبہ ہوتی ہے اور رحیمیار خان کے میدان کھیلاریوں سے بھر جاتے ہیں اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں رحیمیار خان کی یہ ایدگاہ کے خوبصورت مناظر ہے کہ جہاں پہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ دس سے بھی زائد پیچز یہاں پہ بنی ہوئے اور کھیلاروں کی کثیر تعداد یہاں پہ آئی ہوئے کیونکہ آج سنڈے ہے آج چھٹی کا دن ہے اور اس کو حلہ گلہ موج مستی میں اس کو منانا ہے اسی وقت سے جانتے ہیں کھیلاروں سے کہ یار بتاؤ جب سنڈے ہوتا ہے اوپر سے جب دوستوں کے ساتھ کھلی فضاؤں میں ایسے محول میں سوہانے موسم میں کرکٹ کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں جی سنڈے کے دن صبح صویرے ہم آجاتے ہیں کرکٹ کھیلنے بہت مزا آتا ہے ادھر پلنج واہ ہوتا ہے اور صبح صویرے ہم آجاتے ہیں کسی کے ساتھ میچ کھیل لیتے ہیں لہٰذا بہت زیدبادی یعنی کے لگی ہوتی ہے بہت مزا آتا ہے بہت مزا آتا ہے کیونکہ اس طرح کے کھیلوں کے انقاط سے جو کھلاری ہوتے ہیں جو نئی نسل ہیں ان کو بروقت اور بہتر فیصلے کرنے کا موقع ملتا ہے ٹیم کی طرف سے دی گئی جو ذمہ داریاں ہوتا ہیں ان کو نبھانا پڑتا ہے کیونکہ یہی وہ ذمہ داری ہیں شکریہ آمیر آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا